سالے سوادے پروگرام دے اندر میں دوسری حاضر ہوں عمر باز سلطانی سلطانی دیوالدہ صاحبہ دیوازتے منکت کیتا گیا دعائی کے اللہ تعالی ساری حاضری اپنی بارکلی اپنی بارکلی اپنی بارکلی اپنی بارکلی ساڑھے واسطے اور پسرسی طورتے اپنی جوار رحمت میں جگہ تا چند منٹ بات کرنا گا تبدونا تسی سوڑنا قرآن کریم دے پہلے سپارے دمی چون کہ قید کریمہ تلاوت کیتی ہے اس حیث دے اندر رب العالمین نے کئی انگلان دا بیان سرمایا تھوڑا تھوڑا ساری انگلان دے گال کر لیں گے کیونکہ جو اصل میں چیز دینا چاہنا ہو پتا کی ہے وہ چیز ہے کہ امام عبدالمان سلمی ایک بہت بڑے بزرگوئے نے وہ فرما دینے کہ میں اپنے شیخ دے کور اپنے استاد دے کور تھارہ سال گزارے بولو کہ نارسا تھارہ سال میرے شیخ دے میں نے تھارہ سالان دے اندر سوڑا سال عدب سکھایا اور دو سال منو تعلیم دیتی ہے میرے گالنو ترہ توجہ نہ سنیوں میرے شیخ نے میں نے تھارہ سالان دے اندر سوڑا سال عدب سکھایا کہ دو سال تعلیم دیتی ہے جو تو آخری وقت تایا نہ ہونا دا تو اکھان دے اندر آنسو آگئے پریشان ہوگئے کسے نے حضرت کی حضور کی گل پریشان ہوگئے دنیا تو جاندہ گھم فرمایا نہیں دنیا تو جاندہ گھم نہیں میں نے پریشانی یہ سگال دیا کہ میرے شیخ نے میں نے سوڑا سال تعلیم دیتی ہے عدب سکھایا سوڑا سال دو سال تعلیم دیتی ہے میرا دل کہندہ کاش میرا شیخ وہ بھی دو سال میں نو عدب سکھا دینا یعنی ایسی تعلیم تے بچیاں نو دینے ہوں عدب نہیں سکھا دیں قلیم تے ہی آنے ہوں بڑا کچھ پند تو بعد بھی بندے بے عدب تو گساخ ہی بندے نہیں ایک چیزوں نہ چنی ہوں پورا قرآن عدب سکھا رہا کیدہ کیدہ عدب کرنا ہے قرآن کریم نال لیلک کہہ رہا ہے کونہ دے عدب کرو جس غالتے قرآن انہا زور دیندہ باسی اس کو انہا دورا کے سمیل نہیں آنڈی کی وجہ بڑی کی ہے بے برشدے استاد کونن خودی عدب نہیں ہے خودی حیال نہیں ہے گاونن کہن کیس کھان بولو ادھائی ہے نا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کٹی مزے دارگاہ لکھتی ہے پجابی یہ چھوز ساڑے لوگاں سمجن واسکتی ہے آفرما دین تصویح تے دلنا آفرما دین تے دین تے دین کی تصویح ہاتھ سڑ کے دیکھنا کھل کے کور سبحان اللہ علم پڑھے آو تے دے بنا سکھے آو لینہ کی علم نو پڑھ کے علم پڑھیا بولو ذرا عدب نہیں سکھیا علم پڑھیا پڑھیا ہو سکتا کہ مولوی تے عدب بنینا سکھاندے وہ لو جو سکولہ جو تلیم تو نہیں عدب ملتا تو دوسری بڑا سکھاندے ہو یا کوئی بندہ سوال اٹھاندہ وہ کہ فلاں پیر دے کور جاندہ تو انہوں عدب کیایا کہ دا مطلب ہر ثاندے کمی ہیں سکولہ کالدہیں ویچ بھی کمی ہیں مدرسیں ویچ بھی کمی ہیں پیرہ کول بھی کمی ہیں عدب ہوتھے بھی کوئی نہیں آ رہا انہوں میں انہیں سکھایا جاندہ باقی اپنے پیر دا عدب کریں باقی ہور کسی دا نہ کریں نہ کسی علماء دا عدم کریں نہ کسی ہور دا کریں بس اپنے پیر انہیں سکھایا جاندہ انہوں میں اس تو کہاں انہوں درس دیتا جاندہ بولو ذرا یہ میری غلط آئید میں داست دیو کہ یار غلط گلط کرنے انہیں کی تعلیم بات سے کسی تو زیادہ نہیں علم پڑیا تیل عدب نہ سکھیا لینا کی لمنو پڑھ کے مو چلے کتے اکتے پڑھائیاں کر دے ہیں نا پندے چاری دن دن ایک کا تبلیگ جماعت آ رہے ہیں نا چلہ لاکھیں آن دے ہیں نا دو میں لے سکھ دے ہو تسا چلے کٹے تے کج نہ کٹے کٹے لینہ کی چلے آوچے وڑھ کے مو جاگ بنا دد جم دے نا ہی باہوں پاہلال ہووے کڑے کٹے کٹے مو آو 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 مو آو 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 مو آو 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 بنا آو 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 مو آو آوا آو مطلب اے ہندہوار کہ جدا اونا نو حکم آئے اس سے ترہی حضور تی امت میں اے ہوئی حکم آئے اے گا یہ کوئی آج سنو تو بات یہ نا کہوے بھئی یہ تو مخاطبی اللہ بنی عیسائی لنہ ساڑنا تو مخاطبی نہیں ہے او حکم جڑا اللہ بلی اسرائیل درہ مخاطب ہو کے بات کر ریا ہے نا اگر وہ آیا تو اس سے ترہی قرآن دے اندر آ جائے تیتا مطلب ہے کہ او ہوئی حکم مسلمان واسطے بھی ہو تو مخاطب اللہ تعالی سیاد دے اندر بنی سید دے لوگا ناڑا ایت نمبر تراسی وائزہ خاضنہ میسا کا بنی اسرائیل رب العالمین فرمایا میرے حبیب یاد کرو جدو بنی اسرائیل کو اللہ نے وعدہ لیا کس گلدہ لا تابدونا اللہ اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کہا پہلا وعدہ عبادت دا جدوں بھی حکم آئے گا جدوں بھی ذکر آئے گا تو کدے کدی جائے گی عبادت بولو ذرا اللہ دی اللہ دی اللہ عبادت دا جملہ دوسرے بندے واسطے استعمال نہیں کرنا ہو پہمین اللہ دا نبی بھی کیوں نہ ہوئے سلطانی چینل دی ریکارڈن گن دی یہ لوگ سن دینے میں اس وجہ تو بلنا ادان دی دینیاں چینل تا کہ عقیدہ بھی مضبوط بنے دے مضبوط بنے دے ٹھیک ہے جی تو سبھی بات تو سلطانی چینل ملا کے یوٹیوب تو سن ساگیے اور بیشمار پروگرام تر مل جانگے رب العالمین فرمارے لوگو عبادت کارنیاں صرف اللہ دی یا یوہنہ سوبدو ربکم واللہ زینہ من خلاقکم واللہ زینہ من قبلکم لالکم تتاکون ہے لوگو عبادت کراپنے رب دی جنہیں تیانو پیدا کیتا وہ تیانو تو پہلے لوگانو پیدا کیتا تاکے تسیم عبادت کدی کرنی ہے اللہ دی سعیدہ ہوئے اللہ نے کرنا جدہ نے مشرقین اپنے بوتانوں سعیدے کر دے سان اللہ کہہ رہا ہے کہ تسیم مہنو کرو مشرقین جنور زبا کر دے سان بوتان دے گے جا کے بوتانا نہ لے کے رب العالمین فرمائے لوگو سعیدہ بھی مہنو کرو عبادت بھی میری کرو جنور زبا کرنے وہ بھی میرے واسطے کرو بلکہ تیادہ جینہ مر لیں میرے واسطے ہونا چاہیے دعوی جیو تو میرے واسطے مرو تو میرے واسطے جدہ رسول اللہ اللہ نے حکم فرمایا نا اے میرے حبیب فرما اے میرے حبیب فرماو میری نماز میری قربانی میرا جینہ اور میرا مرنہ کی دے واسطے اللہ واسطے اللہ واسطے اگلا پکالو ذہن چل جاؤ کہ یہ سرابن انسانوں پیدا کیتا وہ کدھی ہو دی عبادت کیتی ہے کدھی ہو دے گا چکے نہیں چکے تو فسادہ نہیں چکے کی مسئلہ رب العالمین فرما میں وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیابدون لوگوں میں جنہ تے انسانوں پیدا یہ سواستہ کیتا میری عبادت کرنے میری عبادت کرنے بیس مار رہا تھا قرآن دی احسان لینا تو عبادت کرنی ہے اللہ دی ٹھیک ہو گا جی اگل جمعتی ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا رب العالمین نے فرمایا لوگوں اپنے والدین دینا احسان کرو نیکی کرو اللہ دی عبادت بات والدین دا اللہ نے ذکر کیتا وہ ایک آیت نہیں کہیں جگہ تے ذکر آ رہا لوگوں اللہ دی عبادت کرو اللہ دی عبادت بات کنہ دا ذکر آیا بولو ذرا والدین او جڑا عائدہ بچا ہے نا انشاءاللہ تعالی کل انہیں والدین بڑھنا اس حلصہ چلتا جوا رب العالمین اختیار رکھ دو ہر شدہ اختیاروں کوڑا اگر چاہوے تے ماں باپ تو بغیر بچے پیدا کر سکتا کہ نہیں بولو ذرا کر سکتا پہلا واقعہ آدم علیہ السلام نہ ماں نہ باپ اللہ نے آدم نو بنا دکتا وہ دی قدر دا ظہار ہوندہ ہے کہ نہیں تے سنو اگر عورت پیدا کیتی گئی باب آدم دے بچوں حصول دیا ہے نا کہ ماں بلو بچے پیدا ہوندے نہیں بندے بچوں اللہ نے عورت نو پیدا کر دیتا عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام بڑی شان والے نبی نے بغیر اللہ نے باپ تو پیدا کر دیتا بھلو کیتا کہ نہیں قرآن تیادہ داثر ہے بار بار ذکر آ رہا عرض میں کرنا چاہنا ماں رب العالمین اگر چاندہ بغیر ماں باپ تو اولادوں پیدا کری جاندہ کوئی روڑا نہیں سی مگر انسان جو اعلیٰ مخلوق کائنات دیاندر سب تو اللہ اللہ کہندہ انسان مبنائی لقد خلقن الانسان سب تو اللہ انہوں بنائیان وخور صورت بنائیان عزت والا بنائیان یہ تو ایدی واری آئی تھی اللہ نے ماں باپ دا ایک واسطہ رکھیا ذریعہ رکھیا او دے ذریعہ اللہ نے انسان دنیا تے آنسا انظام چالیا اللہ کہہ رہا کہ جیدے ذریعہ تو دنیا تے آیا ہے نا او دے اس نے کن پلنا نہیں ایسان کیتا تے رہتے تھے انہوں پہدا کیتا دنیا تے آندا انہ دن اچھے طریقے نہ پیشا اچھے طریقے نہ بات کر حتیٰ کہ قرآن دیا ہے تا اندھی اللہ کہندا ہے کہ اگر وہ بڑا پہ بے چلے جانتے انہوں اوف اوے اے او جملہ بات جڑا بندے دا اچانک موچوں نکل جانتا رادہ تا نہیں نکل دا اچانک اچانک دیکھو نا کوئی بندے تھوڑی بہتی پریشانی ہوئے ایمیں نکل جانتا ایسا ہوں دا ہے نا اللہ کہندا ایدہ بھی نہ کرو ماں باپ دے سامنے ارادہ تے کر کے دور دی کال دا نا ایدہ بھی نہ کرو اچانک اینا ای لفن نکل جائے جدنا تیڑا ماں باپ پریشان ہو جا بے ایو جملہ تیڑی زبان تے آنا چاہی دا نہیں اچھا ہے تے تو ویکھی دا نا اسے معاشرے دے اندر کہی تے بس زبانی کر دے ماں باپ نو جو مو آیا کئی جان دے تے کئی استوں بھی اگے بڑھ کے ماں باپ نو مار دے تک نہیں ایک گلہ تیڑے سامنے کوئی ایسی ہے نہیں بھی میں گلہ کروں گا تسی کو جیتے مثال ہی کوئی نہیں مل دی چارج پھر نظر دڑا ہوگا تے مل جان گے ایسے ایسے لوگ نے جوڑے ماں باپ نو مار دے نے کی گا لو یہ بھی تو کیوں مار دے یار انہوں سمجھ نہیں ہوتی میں سمجھاؤں رہا ہوں یعنی یہ پیدا ہو کے ماں پہ انہوں سمجھاؤں رہا ہوں سمجھانا تو ماں باپ نو سے نہ اولا دوں انہیں زندگی در حصہ گزاریا با دنیا تے نفع نقصان ویکھیا با سمجھانا تو انہیں بیٹا میں آئیتو نقصان اٹھایا اسی یہ کم نہیں کرنا اس پاس سے نہیں جانا نقصان ہونڈا ہے لیکن لو کہندہ جی میں انہوں سمجھا رہا ہوں حالات انہیں خراب ہو چکے نے یہ ہر بندے محسوس کرے گا تو سمجھ دو لادروں بچہ بیٹھا منجی تے لمحے پہ آو موبائل ہو تے پوڑا بارہ اندھا ٹائم ہویا ماں کے اندھی میرا لال سانجا اماں کوئی دی تو سانجا میں سانجا نا یہ ایک دو وجہ بھی آگا کھلی ہے تے بیٹے دکھے موبائل لگاویا کپڑا نموت لیاویا کردے سارے جی ستے تو بیٹا موبائل دیکھنڈیا بولو یہ گل صحیح ہے جی غلط ہے بولو یار یہ تو صبح تھا ٹائم ہندہ ہے نا ماں کہنے دی ہے بیٹا اوٹ اوہ نو کیوں کدہ اٹھے گا بھئی جیڑا بارہ ایک وجہ دو وجہ تین وجہ جاگے ستا بھا اوہ کدہ اٹھے گا کنے کی دل اٹھے گا دیکھو نا سی نماز پڑھی دی ہے شادی تقریبا نوک وجہ لمحے پہ جائے گا تقریبا اور تین وجہ ساڑھے تین وجہ جاگا جانتی ہے آسانی نار تو تنگی نہیں پوٹ کے تحجید پڑھی دیا ایک تران دس پارہ پڑھی دیا پھر مسی چاہ جائے کہیں یہ سالان تلٹین اللہ نے موقع دیتا ہویا دیکھو جی میں رزانہ ہی دو وجہ ایک وجہ سو ماں گا تو دسو میں میں کنے کی دن اٹھانگا صبح سکتا ہوں اوہ بچہ بڑا لادڑا سی ماندھا تیو ماں ہوں نے چھاوے بانیاں دینار اٹھ پوٹ سورج کتھے چڑھ کے آگیا چڑھ کے آگیا تو کہیں دا ماں سورج ادی راتی چڑھ پود میں ادی راتی اٹھ پاؤں گا یہ سورج ادی راتی چڑھ پود میں ہوں ادی راتی اٹھ کے پہ جاؤں گا یعنی یہ صورتحال بند چکی ہے یہ میری گل گل تو داتے یاد تسی گل کی تھی بجیس بندے نے رانو دو وجہ ایک وجہ سونا ہے صبح اٹھ کتا ہوں ساگدہ تو سو میں انہوں کنے کے دن اٹھے گا اوہ دی تر اٹھینی ختم ہوگی اوہ دا تجڑہ اللہ دا دیتا ہے نظام سے سارے دا سارے ختم ہوگیا انہوں نے سمجھ نہیں آنی میں کرنا کیے اے دا توہ پھر اگلا کام شروع ہو جانتا بتمیز ہی آڑا جو ماں پہ اوہ زور دیندہ نا اٹھو نا نماز ہی فجر پڑھلا چلی نہیں نماز پڑھنی چلو انہوں نے اٹھ کے چل کامتے چلنا کہ بچہ پھر گھڑی بتمیز ہی شروع کر دا اتھو غازون دا نا بولو نظر اتھو ہی غازون دا نا امام علمبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی عز کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان دے اندر ساتھوں زیادہ میرے حسن سلوگ دا حق دار کون امام علمبیہ نے فرمایا امام اکا اس تو بعد کون فرمایا تیری امام اکا اس تو بعد کون فرمایا تیری امام عز کے دی اکا اس تو بعد فرمایا تیرا باپ تینا برا تو باپ چوتھی انا باپ دا نالیا اچھا کئی ساڑے بیلی نا میرے نام شکوے کر دے لاؤ جی مانو یہ انہا تاں لیا جان دے پتہ نہیں کتے چڑھا دے نا کیوں کتے لیا جانا یہ لادے بندے ہو سوچیا کرو تو ہاں سلینا سوچیا کرو میں نے یہ دلس ہو کہ اس دنیا دے اندر بچہ آندہ ہوا ذریعہ تاں ماں باپ بھی بند دے ہو پر بچے تے ولاد تاں تک تکلیف زیادہ ماں نو آن دی ہے یا باپ نو آن دی ہے بولو یا پھر ہے اس سوال کیوں اٹھان دے ہو کہ ماں تاں ہی تسی گل کر دے ہو اس سوال تے بند دا ہی نہیں یہ تو آپ پتہ کہ تکلیف ماں نو ہی زیادہ آن دی ہے باپ لو کم تکلیف آن دی ہے کہ رسول اللہ دا فیصلہ با کہ تین ورہا اللہ دے نبی نے ماں دا نالیا چو تھیرہ باپ دا نالیا ان دو ماں روخانہ بیکھو پھر مزا آئے گا یہ تو ماں باپ دی بات آئے گی وہ تو مقام ماں دا اوپر آ یہ تو میاں بی بی دی بات آئے گی پھر شوہر دا مقام اوپر کیسے گالوں نے ادھا سمجھا تو یہ تو میاں اور بی بی دی بات کرو گے پھر شوہر دا مقام اٹھے ہو بی بی دا مقام اٹھے ہو یہ تھے جنت دی انتہاں دی ہے نا وہ تھے شوہر دے قدم اٹھے بی بی دی وہ تھے جنت آ لیکن جدو اولاد والے گناؤ گے نا پھر اولاد دی جنت کی تھے ماں دے قدمہ اٹھے لے ماں نے اگر اچھی تربیت کر لی نا تے اولاد دی بلندیاں دے جائے گی ماں نے اگر توجہ نانا کیتی تے بچہ پھر چور بنے گا ڈاکو بنے گا کاتل بنے گا جو تیر سامنے اجنے ساڑے محدثین نے کلے کلے بزرگاں پڑی دان جدو پھر سوچی دا یارے انیاں بلندیاں دے پہنچے انے تک پچھے تمام باب دا سارے کمارا بابا فرید لے لو بختیار کاکی لے لو حضور گوث پاک لے لو داتا علیہ جویری لے لو امام بخاری جو کہ محدثین دا استاد دا جدی بخاری نو پڑھ کے لوگ اپنا رستہ صدہ کر دینے امام بخاری دا جب بچ پا نا چھوٹی امارا بخاری شیف پڑھو نا تو شروع تے امام بخاری دا حالات لکھے تھوڑے جائے پند والے انہوں پتہ لگ جائے کہ امام بخاری دا کی مقام ہے امام بخاری شوٹا جا بچا وہاں بینائی ختم ہو گئی نبی نے ہو گیا کھاتو ماں نے جدو دیکھے آنا میرا تو بیٹا مزور ہو گیا تو جدو بزاتے خود بچا مزور ہو جائے گا ماں باپ تی خدمت کی کرے گا بولو کر لے گا ماں پریشان ہو گئی رب العالمین میں تو سوچا سی تیرے دین دا خادم بنے گا مصطفیٰ دے دین دی تبلیغ کرے گا یہ تو خود ہی مزور ہو گئے نہیں کی کرنا ماں رون دی اللہ دی بار گا دے اندر مسلمان ہو جدو ماں اللہ دی بار گا دے اندر دوا کرے اللہ تقدین بدل دین دعوی اور کئی ساڑے پتہ کیا دیکھ چلو ماں نیک ہو گئی پھیٹا ٹھیک ہے بھی گل 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 گتا ماں جدہ دی مرضی ہو گئی اور دا عمل ہو دے نالا اولاد واسطے تو شیخ کاملہ اولاد واسطے تو پیر کاملہ اور جدہ دا کردار ہو دے نال وہ بیس ہی نہیں ہے بچائی سمجھیں میری ماما تو دے کرمہ دا بوسا لوے ایک بہت بڑے بزرگاں انہاں میرے زینٹ نہیں آ رہا ایک رات انہاں دا شگیرت کہنے لگا جی حضور میں خواب دیکھیا وہا خواب دے اندر ہے جڑی تیڑی داڑی ہے نا انہوں ایسے موتی لگے ہوئے ہیں جڑی چمک رہے ہیں بہت خود صورت نظر آ رہے ہیں کہ میں تیڑے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ خواب دی تبیر کی ہو سکتی ہے تو بزرگ پتا کی کہندے نے کہندے نے خواب تو صحیح دیکھیا اس داری دینا میں مان دے قدم انصاف کی تا رات میں اس داری دینا مان دے قدم انصاف کی تا اس گرد کہندہ میں دیکھیا اس داری دینا موتی لگے ہوئے ہیں کہ رشنائی بہت زیادہ ہو فرمایت تبیر فر آبا کہ اس داری دینا مان دے قدم انصاف کی تا خدم صاف کیلے خدم صاف کیلے امام بخاری دی والدہ رو رو کہ اللہ دی بارگاہ دوامہ کر دیا نے رب العالمین میں کچھ ہو اور سوچیاں سی اس بچے نو دین دا خادم بناوا گئی دین دی خدمت کرے گا مذہور ہو گیا وم یہ کس کم جو گا وم یہ رب العالمین کرم فرما میرونی فرما امام بخاری دی والدہ اسے پریشانی دے اندر رات ستیئے جدوالنبیان سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی زیارت اندیئے فرمایا بیٹی گبرانہ اللہ نے تیری دعا قبول کر دیتی ہے تیرے بیٹے دی بنائی واپس کر دیتی امام بخاری کتھے مقام ہے تو لما نو پچھو نظر امام بخاری دا نام پورا کی بھلا بڑی مزیاری گالا اے بخاری تیسی حدیث دی کتاب ہر امام کو ہونگی ہے ہر مسجد نہیں ہونگی ہے امام بخاری دا نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور دن آتے رکھیا نا صرف محمد جو تو بخاری اٹھاؤ گے اتھے لکھے آئے گا محمد بن اسماعیل بخاری کوئی بخاری سے دکتے کتاب پیس لوگے پہلے لکھے آگا محمد بن اسماعیل بخاری ایونا دن آ تو ماں نے پھر دوا کیتی تے بچے نے پھر دین دا کم کیتا ہے حضور دی امتے اوہ آسان کیتا کیامت تک امتے سے سامنے پول سکتے نہیں جیٹا اب یہ تھوڑا بہت علم راکھتا جنہیں علماء دی گال سنی انہوں نے پتا ہی ماں بخاری دکی مقام کہ ماں دیا دواں دا نتیجہ وہ بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ بابی فریدہ پیر بابا فریدہ چھوٹا جب بندہ نہیں ہے جو دول انبیاء کہن دینے کہ انبیاء دی طرح جوت کیتا ہوں انہوں نے عبادت کیتی کہن دا ماں میں جدہوں تا ہوں سماڑیا ہے نا کہتی تحجد کذا نہیں کیتی بختیار کاکی کہن دینے اپنی والدہ نے آکھیا بیٹا تیرا ایتی کمال نہیں ہے میرا کمال ہو تیرے پیدہ ہور تو رہا کہ جنہیں تیرے تک دودھ پیتا ہے نا میں باہ بزو ہو کے تک قرآن دی تلاوت کر کے تن دودھ پی آیا با جنہیں تن دودھ پی آیا با جنہیں تن دودھ پی آیا با باہ بزو ہو کے تنہال قرآن دی تلاوت شروع کر لیں دی ساں اجیڑی تیری تحجد کذا نہیں نہ ہوئی ایتی پچھت میرا آم ہلا کہ پتا جو بختیار کاکی پڑھ نوازتے مدرسج گئے سن پنچ چھے سال دی عمر سی استاد نے آکھیا بیٹا پڑھنا شروع کر علی باہ تا آکھیا نہیں جی پڑھ بھئی آکھیا نہیں میں پڑھنا کیوں نہیں پڑھنا ہوں کہ پڑھاں گا پر اپنی مرزی دن آر اپنی مرزی نہ شروع کرانگا استاد کہنے لگے چلے اپنی مرزی نہ شروع کرلا مسلمانوں توجہ فرماؤ بختیار کا کی رحمت اللہ لینے قرآن دا پندروہ سپارہ شروع کر دیا سبحان اللہ زی اسرابی عبدہی لیلم من المسید حرامیل المسید اکسر لزی بارک نہ ہولہ لینورے یا ہوں مینہ یا تینا تینا ہوں بس سمیل بسید استاد حران ہو گیا استاد پریشان ہو گیا بی بی سے بانوں پیغام بھی دیا بی بی جی تُسی کہن دیا بچے نو کہدہ پڑھاؤں شروع تو سبب شروع کراؤں مگر تیرا بیٹا چودہ سپارے پڑھے ہوئے نے پندنہ سپارے دی تلاوہ شروع کریا وجہ کیئے ماں کہن دیئے استاد جی اصل گلے ممی پندنہ ماں سپارے آن دی حافظ آن جو دو بیٹے نو دودھ پڑھا نیسا نال قرآن دی تلاوہ شروع کردیں دی ساں نتیجہ آگے میرا بیٹا دودھ پیدہ پندنہ سپارے آن دا حافظ ہو گیا یہ پتہ دھردہ بھی بابی اگر اس بکامتے پہنچے نہیں پیچھے ماں پہ انہوں تو بیکھو نا پھر مسلمانوں والدین دا بہت بڑا مقام علماء نے ایتھتا کر لکھا کہ اگر والدین کافر بھی ہوں اللہ انہوں نہیں مندے بہت خانے جانا چاندے ہون شاڑ کے نہ آو کفر علم شاڑ کے نہ ہو ہاں گیا ہوں انہوں جا کے لے ہو یہ نہ کوئی کافر ہے نہیں اپنا مذہب نہیں شنو مسلمان رہنا اسلام تے رہنا تو انہوں کوشی کر کے واپس لے آنے کوشی کرو اگر اللہ نے حدایت لکھی تے بدل ساکتے نہیں تے اگر نہیں تے پھر ہونا دمک اندر آ ہیگا جی تو تو ایک گالہ اور سنو پھر بات میں چھوڑنا دوستو اور بھی اپنے آئے دنے میں تا نکل سنان گے کہیاں بندیاں نو شوق اندہ حاج کرندا کرنا بھی چاہی دا دے اندر اللہ نے تو فیق دیتی دے کرنا بھی چاہی دا لیکن جو ماں باپ اجازت نا دوے تے پھر آدکار نواز سے جانا چاہی دا بولو نہیں ماں باپ اجازت نا دوے پھر نہیں جانا چاہی دو این آخر نہیں میں جانے ہی جانا ہوں تو منو روگ پہے روگ نا روگ میں کعبے جانا ہوں منو جان دیو میں روزہ رسول کے جانا یہ ہر کال نو زین چھ رکھنا مولانا رون صاحب نے سوا کیا نو مسنوی دے اندر نکل کیتا اسے طرح ایک نوجوان انو حاجدہ شوق چڑیا حاجدہ تعریف سنی حاجدہ ذکر سنیا دیل ٹکھا لیا چلو میں بھی حاج کر لوں کہ کافرے چال دے سن پیدل اتنا سفر کر دیا کر دیا مرکی جان دے سن مسلمان و مولانا روم صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے نے اوجڑا نوجوان بڑا نیک آدمی نمازی پر حیزگار تکوے آڑا ہر اللہ نے خوبی عطا کی تی ہوئی ہے مگر وجہ ایک بنیئے ماں بڑا پہ دے اندر ہم جو دو ماں نہ بات کر دا ماں میں حج واسطے جانا ہم تے ماں کو کہن دیئے بیٹا توں چلے گئے ہو میری خدمت کون کرے گا میں نکھانا کون دوے گا اس بڑا پہ دے اندر تو ہی تے میرا سہارا مم میرا بیٹا ٹھہر جا پتہ نہیں کنی ایک زندگی یہاں جی تو میں فوت ہو جا مانگی پھر حج کر لینا ایک سال ہو گیا دو سال ہو گئی تین سال ہو گئی آکھر لگا ماں پتہ نہیں تو مرنا کی نہیں مرنا میں حج واسطے چلے گئی میں حج واسطے چلے گئی تیری وجہ تو انہیں سال میں لیٹ ہو گیا ہوا چلے گئی میں حج واسطے انہیں کہ چنگا جا تھا تیری اللہ سپرد میں میں بیٹا دوں جو کیا تو نہیں منی آتی ٹھیک ہے جا کافلہ جا رہا ہاں ہاں جواز تے نوجوان بھی نال چلے پہاں جتھے نماز دا ٹیم اندہ وہاں اے ازان دین دا ہاں جماعت اندی اے کافلہ نماز پڑھ دا ہاں اگل سفر کر دیا کر دیا ہاں ایک دہا دے اندر جا کے کافلہ روکے ہاں راہ دا ٹیم اے جوان اٹھیا مسجد دے اندر چلے گئے ہاں جا کے تحجد پڑھنی شروع کر دیتے ہیں اجے فجدیاں جانا نہیں ہوئے ہاں تحجد دے نماز دا ٹیم نماز پڑھ دا جا رہے ہاں اجے فارق نہیں ہوئے ہاں اینی دے نوز چک دے اندر چوری ہو گئے ہیں چورانے سمال لٹے ہاں گھٹڑی بنائی ہاں جتو کھاروالیاں پتہ لگا لکن واس دے کوشش کر دا وہاں جگہ نہیں مل دی آخر مسجد دے اندر چلے گیا اے بندہ نماز پڑھ دا گھٹڑیے دے کول رکھے آپ اگے چلے گیا وہ تلاش کر دیا کر دیا مسجد دے اندر آ گئے دیکھیا بندہ نماز پڑھ دا سمال لگے پیاؤیا وہاں اٹھوئے اوہ کرنیا چوریاں تے پانیا نمازاں کرنیا چوریاں تے پانیا نمازاں ایدرانہ ذرا آگی کیتا ہے انہیں بتھی رہا کیا نہیں میں چور کوئی نہیں میں تھے حاجیاں حاج واسدے جا رہے ہیں انہیں کہا لگ جاندہ پتہ سمال تیرے کول پیاؤیا وہاں تو کہنا میں نماز پتہ ہی نہیں آنا ذرا مسلمانوں گرفتار کر لیا اس بندے نمازاں صبح دا ٹیم ہویا قاضی دے پیش کیتا گیا فوری فیصلہ دتا جاریا قاضی صاحب ہے بندہ چورا سمال نے دے کول مجودا انہیں نکار نہیں کیتا جاسا قاضی نے فیصلہ سنایا دا ہاتھ کٹ دتا جاوے انہوں گدے تے باؤ پورے پیندہ چکر لوا لوگوں نے پتہ لگے جنار بندے پیچھے نیانے کٹھے ہوں دے جا رہے روڑا پہ رہا کھلکت کٹھی ہو رہی ہے لوگوں دیکھو یا اس بندے وال اور کردہ چوریاں جیتے پردہ نمازاں تھے ایک اللہ ہونڈ بار بار ہو رہی ہے انہیں تضلیل کیتی جا رہی ہے اس بندے دی یہ تو مین چوک آ گیا نا پیندہ کھلکت بھی کٹھی ہو گئی پھیرے ہوئی کھلکت لگے کھاں ٹھہرو لوگوں میری بات سن لے وہ ہاں بھی توں کی کہنا چاہنا ہے انہیں کیا میں چور کوئی نہیں نا میں چوری کیتی ہے ہاں اگر لوگ انہوں دس سنہ دے پھر اے دس سو جڑا ماں انہوں بڑا پہ وچے شاڑ کے ہاتھ واسدے جاوے نا او دے تے چوری دا الزام ماندہ ہاتھ بھی کٹیا جاندہ ہے تو زلیل بھی ہونا پیندہ بار دس سنہ دے پھر آ دس سو لوگ انہوں چوری میں کوئی نہیں کیتی جڑا ماں انہوں بڑا پہ دے اندر رون دیا شاڑ کے ہاتھ واسدے جاوے او نواز ہلا ملتا کہ ہاتھ بھی کٹیا جاندہ ہے تو زلیل بھی اندیا او یار حاجی کرنا ہے نا بولو ذرا دیکھا بات تیرے کاریا رسول اللہ فرمایا نہیں کہ جڑا بندہ ماں باپ دے چیرے نکروا محبت نہ بیکھی اللہ مقبول حاجدہ سواب دین دعوی کہا بات تیرے کارما جودہ جنیر مرجی آج کرلا مامر مکدن ماں پی کہ پیو مرے گھر ملا شالا ملن نا مین کسے دے اجڑ جاندہ آجے میں ایلا تیر جس دے گریبی چھیں مانے ہندی جس دے گریب چین مانی ہندی تے رحمت والی شانی ہندی پتر پامے جانی بھی منگے پتر پامے جانی بھی منگے مان دے کولونا نہیں ہندی پتر پامے بولو ذرا جانی بھی منگے پتنوں کی پتا جان کڑی شہبہ اگر مانو کہ میں نے مان جان دے دے مان کی کہندی یا پتر پامے جانی بھی منگے مان دے کولونا نہیں ہندی ماندین ماندین